اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ لوگ کا ہوسٹ نابل چودری تو آج کا جو ٹوپی کہنا وہ بہت سارے حباب کے کچھ سوالات تھے تو میں ان سوالات کے جواب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں گرافٹنگ کے مطلق کچھ حباب کے کوسچن تھے تو بہت سارے باب نے پوچھا تھا کہ یار گرافٹنگ کیوں کی جاتی ہے تو آج اس کو میں بتاتا ہوں کہ سر بیسیکلی گرافٹنگ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ ہم کسی اچھی نسل کے پودے سے کلم لے کے جیسے یہ میرے ہاتھ میں کلمیں ہیں انار کی کلمیں ہیں تو اس طرح کسی بھی ورائٹی کی مطلق اچھی نسل کے پودے کی کلمیں لے کر جو ہمارے پاس پہلے سے پلانٹ ہوتا اس کے اوپر جوانا گرافٹ کر دیتے ہیں یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے پاس کوئی اچھی نسل کا پودا نہیں ہے اس پر گرافٹ کر کے کوئی نئی اچھی نسل کا پودا جوانا وہ اس کو چینج کر سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سیم سپیشی کے اندر یعنی سیم جینس کے پلانٹس کے اندر آپ گرافٹنگ کر سکتے ہیں یعنی مطلب اگر سٹرس کی بات کرے تو سیم فیملی اس کی اگر ہوگی تو وہ آپ گرافٹنگ کریں گے چلے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سٹرس پہ آپ امرود کر دیں وہ پوسیبل نہیں ہے جینس سیم ہونی چاہیے تو سیم سپیشی کے پلانٹس میں ہم گرافٹنگ کر سکتے ہیں اور ان کے موسم کی بات کر لیں تو بہت سارے لوگوں نے موسم پوچھا تھا تو ہمارے پاس جو گرافٹنگ ہے بڈنگ ہے اور اس کے علاوہ دوسری طرف ہمارے پاس کٹنگ جو ہے یعنی شاہ کٹ کر کے لگاتے ہیں یہ والا اور جو ائر لیرنگ ہے یعنی جو گٹی پنجابی میں کہتے ہیں جسے باندھنا یہ ساری گرمی میں باندھی جاتی ہیں مطلب ان کا سپیشلی موسم جولائی سے لے کر اگست سپٹمبر میں زیادہ تر یہ کام کیے جاتے ہیں اور صرف جو ہم کلم لگاتے ہیں زمین کے اندر وہ کلم صرف سردی میں لگائی جاتی ہے تو وہ سردی میں اچھی گروت کر جاتی ہے اور دوسری طرف ایک اور بات ہم آپ پوچھتے ہیں کہ ہم انار گرافٹ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ہم انگور گرافٹ کر سکتے ہیں پوسیبیلٹی ہے آپ گرافٹ کر سکتے ہیں اصل میں گرافٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں کہ جن کی کلم جو ہے اگر ہم زمین میں لگاتے ہیں تو وہ اتنی اچھی گروت نہیں کرتی تو اس وجہ سے ہم گرافٹ کر لیتے ہیں وہ گرافٹنگ سے اچھا ریزلٹ دے جاتے ہیں جو انار اور انگور ہیں ان کو ہم کلم زمین میں لگا سکتے ہیں لگانا زیادہ بیسٹ ہے اس کمپیر ٹو گرافٹنگ کیونکہ گرافٹنگ کی بجائے یہ زمین کے اندر لگا دیں آج تو تین چار دن یا پانچ دن بعد یہ جو ہے نا وہ بڈ سے آنکھیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں بلہ سوری بڈ سے جو ہے نا وہ گروت کرنا جو ہے نا سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس لیے میں نے یہ کچھ پوائنٹس تھے اب آپ نے بار بار پوچھے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کو ویڈیو بنا کر جو ہے نا ایکسپلین کر دیتا ہوں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ